السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ آج کا جو یہ فارمولہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں لمبائی اور موٹائی کے تعلق سے کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ تو لمبائی اور موٹائی کے بارے میں منع کرتے ہیں اور آپ ہی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں جب آپ پوری بات سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا جو لمبائی اور موٹائی قدرت نے بنا دی ہے اس کے آگے تو بالکل نہیں جا سکتی لیکن اپنی ہاتھوں سے غلطی کرنے کی وجہ سے یا کریم یا اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے جو نسے سکڑ جاتی ہیں سائز میں کافی فرق پڑ جاتا ہے تو اس فارمولے سے تقریباً ساٹھ پرسنٹ وہ چیز آپ کی واپس آ سکتی ہے یعنی کہ جو آپ کی نسے سکڑی ہیں لمبائی اور موٹائی پر فرق پڑا ہے تو ساٹھ پرسنٹ آپ کا واپس آ جائے گا یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس کو راجہ اور مہاراجہ بھی استعمال کرتے تھے کئی سو سال پرانا یہ فارمولہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا جنگل میں خاص کر آم کے باغ میں یا کیکر پر بہت سارے پیڑوں پر لال والے چوٹے ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں لال ہوتے ہیں ایک تو کالے چوٹے ہوتے ہیں وہ نہیں بلکہ جو لال والے چوٹے ہوتے ہیں آم کے باغ میں بہت زیادہ مل جائیں گے کیکر کے پیڑ پر بہت سارے درختوں پر یہ رہتے ہیں جنگل میں جا کر کہ جب آپ دیکھیں گے تو ان کا تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ لال والے چوٹے آپ کو تقریباً تین سو لینے ہیں تین سو چوٹوں کو آپ گائی کے ایک لیٹر دودھ میں ڈال کر کے دودھ کو آپ اچھے سے گرم کریں خوب اس کو اٹھائیں پھر آپ اس کا دہی بنائیں اور پھر اس میں سے مکھن نکالیں جو وہ مکھن نکلے گا اس میں سے تھوڑا سا آپ اس کو رکھ لیں ہم بستری کرنے سے تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ پہلے اس کے سات سے آٹھ قطرے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں وہ پتلا ہو جائے گا تو تقریباً آٹھ قطرے اپنے نفس کا اگلا والا حصہ چھوڑ کر کے ٹوپی والا جس کو سپاری بھی کہتے ہیں اور باقی آپ کو چاروں طرف اس کو لگا لینا ہے اور ہلکا سا مالش کر لینا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو اس پر پانی وغیرہ بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے آپ اس کو لگتار استعمال کرتے رہیں اس کا کوئی ٹیم نہیں ہے جب تک آپ چاہیں تب تک استعمال کریں وہ جتنا مکھن اس میں نکلا ہے آپ سارے کو استعمال کر لیں تو حکیموں نے اس کی اتنی زیادہ تعریف کی ہے کہ جو نسے سکڑ جاتی ہیں لمبائی اور موٹائی پر فرق پڑ جاتا ہے تو چال ساٹھ پرسینٹ تک آپ کا اس سے واپس آ جائے گا مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے استعمال کریں گے فائدہ اٹھائیں گے کچھ لوگوں کو یہ مشکل بھی لگے گا لیکن جب آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں موٹوں کو تلاش کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپرے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہیں منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دھاتی احتلام کی بیماری ہے یا عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یا بوسیر کا مرض ہے یا عورتوں کی بچے دانی اترتی ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے دوائی آپ جہاں چاہیں گے آپ کو وہاں انڈیا میں پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کی رین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرام اس کو آپ اسی دن لگائیں گے جس دن آپ کو ہمبستری کرنا ہے روز اس کو نہیں لگانا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہیں السلام علیکم